علم فانڈیشن اور شاہین گروپ آف انسٹیٹوشنز کے شراق سے حیدر آباد شہر کے سالر جنگ میں با انوان ڈسکوریر ڈی گریٹ انٹیلیکچول مسلم ویمن آف آل ٹائم ایک کمتہ دو اکٹوبر دو روزہ نمائش پروگرام کا انقاط عمل میں ہے چنانچہ پروگرام کے پہلے دن مہمان خصوصی کی حضیت سے جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مہمانان اعزازی کے طور پر صدر جمعیت اہلی حدیث ہند شیخ ازغر علی امام مہدی صلفی مدنی صدر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ و آندر پردیش جناب حامد محمد خان سابق مولیمہ فارمیسی ڈیپارٹمنٹ کملہ نہرو پولی ٹیکنک کولیج ہیدر آباد سلیمہ خاتون آرگنائزر ویمنز ونگ آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ مہترمہ ڈاکٹر اسمہ زہرہ کے علاوہ دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر منقضہ تقریب سے مرانا خالد سیف اللہ رحمانی شیخ ازغر علی امام مہدی صلفی مدنی جناب حامد محمد خان سلیمہ خاتون اور ڈاکٹر اسمہ زہرہ نے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ نمائش کا مقصد نوجوان نسل میں خواتین سکولرز کے کردار کے بارے میں آگاہی اور بیداری پیدا کرنا ہے انہوں نے ان کابشوں کو سراتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی نمائش کو مختلف سطحوں پر منقض کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اس موقع پر امی لطیف آتر اور تمام ٹیم میمبرز اور خاص طور پر شاہین گروپ آف انسٹیٹوشنز نے نمائش کو اسپانسر کرنے پر شکریادہ کیا قومی اور بین الاقوامی میڈیا میں مسلم خواتین کو لے کر جو منفی پروپیگنڈا اور بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام میں خواتین پر ظلم اور جبر کرتے ہوئے ان کو چار دیواری میں خید کر کے رکھا جاتا ہے اور مسلم خواتین پر جبرن ہجاب اور پرخے کا پابند بناتے ہوئے ان کو جدید دور میں تعلیم ٹیکنالوجی سائنس اور دیگر میدانوں سے دور رکھا جاتا ہے اس جھوٹ اور پروپیگنڈے کو ایکسپوز کرتے ہوئے محمد عبداللطیف آتر جنہوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا کہ کیوں نہ جن دانشور مسلم خواتین کا ذکر اسلام کی کتابوں میں موجود ہے ان کے کارناموں کو ایک ایکزیبیشن کی شکل دے کر اور ان کے کارناموں پر مشتمل ایک چارٹ تیار کر کے ان کے کارناموں کی تفصیل بتائی جائے یہ ضرورت ہی اس لیے موجود ہوئی کیونکہ اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھتے ہیں یا انٹرنیشنل پلات فارمز پہ دیکھتے ہیں یا نیشنل لیول پلات فارمز پہ دیکھتے ہیں ہمیشہ اسلام کو اس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ مسلم مومنز کو یہاں پر سپریس کیا جاتا ہے تو آپ نے سلسلہ شروع کیا اس کا اور آگے بھی ایکسپینڈ کرنے کا آپ کا ارادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ایڈوکیشن سسٹم میں بھی کوئی ایسا سلیبس یا کوئی ایسی تربیت ہو کہ وہاں پر ایک اچھی ماں اور ایک اچھی جو ہے نا پروفیشنل ویمن وہاں سے تیار ہو کے نکلے یہ تو ہو رہا ہے ایڈوکیشن سکسٹر کر مولانا خالی صحیف اللہ رحمانی صاحب بھی اس میں زور دیا کہ گلز ایڈوکیشن پہ کام ہونا چاہیے آلڑی گلز ایڈوکیشن پہ کام ہو ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا اگر آپ پورے ایڈوکیشن میں دیکھیں گے تو ابھی میل ڈامینیشن کم ہو گیا 10% ہو گیا ہے ہر جگہ آپ ایڈوکیشن سکٹر میں دیکھیں گے جاؤس پروفیشن میں دیکھیں گے وومنس آر لیڈنگ ابھی تو ہم کو سب سے زیادہ میل ایڈوکیشن پہ کام کرنا چاہیے کیونکہ میل ایڈوکیشن بہت کم ہوتے جا رہا ہے اگر آپ میرے پورے ایڈوکیشن میں دیکھیں گے میل کا پرسنٹ ہے صرف 10% ہے ایسا ہی ایک ایونٹ فرسٹ اور سیکنڈ اکٹروبر کو سالہ جنگ میزیم میں مناقض کیا گیا جس کا عنوان تھا دسکور دی گریٹ انٹیلیکچول مسلم ویمن آف آل ٹائم ایسی خواتین جن کی تربیت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے کی جس میں اسکولرز میتھیمیٹیشنز نرسز وارئیرز اور دوسرے کئی شعبوں کی خواتین موجود ہیں جنہوں نے چھٹویں صدی عیسوی میں اسلام اور شریعت کے دائرے میں اپنی حدود کا خیال رکھتے ہوئے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے اس ایگزیبیشن کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اسلام کبھی عورتوں کو چار دیواری میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ اپنی حدود اور شریعت کی پاسداری کے ساتھ ہر میدان میں اپنا لوہا منوانے کی اجازت دیتا ہے اس ایگزیبیشن کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ ایسی خواتین کے کیریکٹرز کو سمجھانے کے لیے ایک سکول اور کالیجز کی تاریبات کو تیار کیا گیا جو ان کیریکٹرز اور ان خواتین کے کارناموں کو چاٹ کی مدد سے سمجھا رہی تھی اسلام علیکم میں سوہا مصفرہ میں امیس ڈگری خیلی خواتین خواتین کی دیتا ہے اسے کے لیے اپنی چیز میں دیتے ہیں یہ کہ زیادی کرتے ہیں کہ اجازت ہیم چیز میں بمید آر روقای بن طمواتین نشتر کرتے ہیں اور اگر له کسیم نشتر کرتے ہیں کہ ام ملکنن نشتر کرتے ہیں موسیقی 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 تو اس پر باقی ہے کہ وہ اور انطلب کر من St quem اور سفق охریم و سکتا ہے جزاک اللہ اس حب آقائم قبط رحم چلکل گُڑے سے میں فرحانہ کان ہوں ملت موڑل ہائیسکولل کلکل گوڑے سے یہ جب کو اگزیبیشن کے بارے میں ہم سنے اس لئے جب نظر کریں جس بکوڈے جس بکوڈے کبصوری تمائیں کلکل گوڑے سے کسیر کلکل گوڑے سے کبھی کھی نزدیا کبھی بچی کسیب میں فیمس مسلم وومنز اس میں یہاں پہ میں کوئی دیکھ کے اتنی حیران ہی ہو رہی اور اتنی خوشی بھی ہو رہی ساتھ میں کہ آج کل جو ہم چیزوں کے لیے پیچھے ہٹے ایک مادرہود ایک بومن ہونے کے ناتے یہاں پہ یہ سب ہمارے نبی کے ساتھ کے دور کے لوگ جو ہے وہ پورے یہ کرے ہوئے ہیں جیسے بہت سارے یہاں پہ جتنے بھی نام ہیں ان میں زکر ہے کہ جو ہے نا وہ لوگ وار میں حصہ لیے کیسا پیشنس کو ٹریٹ کیے اور فینانشل ماتر میں وہ لوگ آگے تھے یہ سب جو آج ہم لوگ کئی سالوں سے پیچھے چھوڑ گئے تھے اب now we are coming up because of the knowledge to have اب یہاں پہ جو جنگ جنریشن آئیں گا they'll go through this and they'll have the encouragement to see کہ اتنے سارے مسلم وومنز they are doing so good they have been doing so good and even we can do it so i have come here to and i request the management to give a book for this we don't have a book here so i have requested to give a book for katika foundation i live in the united states uh in florida gainesville florida it's a university town and i'm very honored to be here present today in this beautiful atmosphere where the light of islam is being shown in the in the proper way because islam has brought so much equality it is totally in every gender socialism everything allah has said that everybody is equal in the eyes of allah except by the righteousness and we had amazing women that have done amazing things so for everybody to have focused and written about them in such detail i mean really literally look at this place it's full of all and there are many more that we have not even dived into but these are scholars and community leaders and they have been in every field you name it they have presented themselves in every so we feel very honored that we are today and we have young girls presenting their cases so i as an elder person i feel very honored to see the young people flourishing following the footsteps of great mothers and leaders that we have from the time of a prophet salallahu salam and i hope you all continue to do wonderful things like this it's brought a lot of joy to my heart and i i think this is a wonderful experience for everybody i think this is a great place for you to be able to marry me and how they are to marry me and how to marry me and how to marry me in that way is that our loved ones to marry the female unless we are from another we are going to marry them and who have Marliel克力 is ایسا ہو کرے ہیں اپنے کو فالو کرتے ہیں اس میں ہمارا دین اور آخرت کا دنیا کا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخے کے مطابق زندگی گزارت دنیا اور آخرت میں کامیابی ملیں گے